دوستو رات کے تین بج رہے ہیں اور میں ایک رکشے کے اندر بیٹھا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حمزہ کوئی مشن پر نکلا ہو گیا یا مامو کو بگڑنے کے لیے نکلا ہو گیا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا مشن ہے بس تھوڑی دیر میں نہ صبح ہونے والی تو دوستو میں آپ کو اب اپنا مشن بتانے والا ہوں بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک سے میرے ہاتھ میں پین کیسے آگے تو بھائی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اس ٹائم میں آگے ہوں ملتان کے اندر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ملتان کیسے آگے ہوں ابھی تو میں کراچی تھا تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا تھا پیپر جس کی وجہ سے مجھے ملتان ارجنٹ آنا پڑا اس لیے میں اپنے پیارے سے شہر ملتان کے اندر آ چکا ہوں اور ابھی جا کے اپنا پیپر دینے کیونکہ میں نے پورے سال میند کی ہے اب آ کے اس کا سیلہ دینے تو بھائی میرا پیپر تھا اس لیے میں نے مامو کو ولیز بھائی کو بھی چھوڑ کے چلا آیا ہوں ابھی تک تو ہمیں مامو ملے نہیں تھے اب چلتا ہوں سیدھا اپنے سکول کے اندر وہاں سے رہتا ہوں رول نمبر اپنی گاڑی کو بھگاتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں نے بہت زیادہ لیڈ کر دیا ہے پاکچی پورا گھنڈر رہتا ہے تو بھائی یہاں پہ میں اپنی گاڑی کو ڈلوارا ہوں پیٹرول پیٹرول بھی ڈلوانا لازمی ہے نا بھائی بھینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں سیدھا سکول وہاں سے لیکھتے ہیں رول نمبر سلیپ ونہ مجھے بوڑ والے سکول کے اندر گھسنے نہیں دیں گے تو بھائی یہ ہے وہ سکول جہاں سے آپ کے بھائی نے میٹرک کی تھی اب فرسٹ ایر کا پیپر ہے اس کے لیے میں نے رول نمبر سلیپ لینی ہے تو ابھی تک بتا رہے ہیں کہ سر نہیں ہے تو ان کا ویڈ کرتا ہوں تھوڑی دیر میں سر بھی آ جاتے ہیں ان سے رول نمبر سلیپ لے کے پھر جلدی سے پہنچتا ہوں سنٹر ونہ مجھے بھائی کسنے نہیں دیں گے تو بھائی ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے آرہے ہیں اور سکول جا رہے ہیں ہم بھی کبھی ٹائم آدھا تھا اس طرح سکول آتے جاتے تھے لیکن اب آپ کا بھائی یوٹیوبر بن گئے اب تو سکول کی ضرورت بھی نہیں ہے اب میند کرنی ہے اسی یوٹیوب کے اندر تو بھائی میرے سامنے ایک اور بندہ آ گیا ہے وہ ہے یہ شامیر کیا کرنے آیا سکول پڑھنے آیا ہوں تو بھائی میں تو فرسٹ ایر کا پیپر دینے آیا ہوں ابھی آپ پڑھ رہے ہو کتنا ہی بڑے ہو کہ یار ابھی پڑھ رہے ہو آپ تھوڑا سا پڑھنا ہے پھر مزے مزے ہو جائیں گے جو لو جلدی سے جاؤ سکول جاؤ ونہ لیٹ ہو جائے گی پیارے بچے تو بھائی یہ ہے وہ رول نمبر سلیپ جو ابھی جائیں گے جا کے پیپر دیں گے اس کے بغیر ہمیں انٹری نہیں ہونے دیں گے بھائی جلدی سے جاتے ہیں مجھے تو پیپر یار نہیں آتا تو بھائی آپ کی طرح سے آگیا ہے یار مجھے پیپر نہیں آتا بھائی دلہ بھائی کبھی آج پیپر ہے اپنی رول نمبر سلیپ تو دکھا بھائی ایک لفظ بھی نہیں آتا ایک لفظ بھی دوستو میں نے پیپر دو تیار کی ہوئے لیکن تیار ایسے کی ہوئے لفظ بھی نہیں آتا آپ کو بھی پیپر ہے یار آئی پیپر ہے طولہ بھائی بھی اچانک سے آگیا کہہ رہے ہیں کہ میرا آئی پیپر ہے بھائی پیپر بھی یاد نہیں آتا بھی یہ نہیں ہے تو بھائی اس طرح تیار کیوں گی ہے نا ذرا محنت کرتے آپ کے بھائی نے محنت کی ابھی جا کے پیپر دے رہے ہیں سارا پیپر لکھ کے آئیں گے تو طولہ بھائی آپ کے پاس پین کوئی ہے بڑا کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ پیپر دینے آئے کھڑو یار یہ کیسا طریقہ ہے بڑا اچھا جو پین میرے پاس ہے بالکل ہی خراب ہے بڑے اب میں یہاں سے اپنا پین بھی لیتا ہوں اور طولہ بھائی کا بھی پین لیتا ہوں دو پین میں نے لی ہے تین پین طولہ بھائی نے لی ہے تیاری شیاری ہے نہیں پین ایسے کیوں لے لیے ہیں ایسے تو لکھیں گے سارا یار اچھا بس ہم پیپر بھر دینا ٹھیک ہے سامدہ میں بھی لوگ لیکھوں گا آئی کا کیا بات ہے یار تلو بھائی جلدی سے چل ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہو گیا ہے میں کیا بتاؤں میں کہہ رہا ہوں سنٹر جاتے جاتے پیپر ہی نہ ہو رہا اندر گھسنے نہ دے ہمیں تلو بھائی جلدی چلا یار اچانک سے تلو بھائی میں ٹپک پڑے گے میرا بھی پیپر ہے بھائی یہ سنٹر کے اندر گھس آئے ہیں بچے بھی سارے کھڑے ہیں پیپر دینے کے لئے اور تلو بھائی ہم پیپر آتا نہیں ایسا کرتے بھاگ جاتے ہیں کہاں بھاگ جاتے ہیں جار واب سے چلے جاتے ہیں اللہ کے بندے یہ جو سامنے ہمارے وہ بچے کھڑے ہیں ان کو بیپر آتا ہے آتے آپ کو بیپر نہیں آتا بھائی بھائی کیسے یہاں بھائی پیپر آتے ہیں جی بھائی آتے ہیں یہاں پہ ساری جہاز ہے ہمارے جیسے دوستو پیپر کا ٹائم بھی ہونے والے اسکول کے اندر نا میں نے میٹرک بھی ادھر ہی کی تھی اب پیپر ہے اب بھی پیپر دیتے ہیں پھر آپ کو بعد میں بھلتے ہیں ایسا کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کیوں بھائی کچھ نہیں آتا یار تھوڑا بہت تو آتا ہوگا نا پیپر کچھ نہیں آتا تو آپ نے کیا کی ہے یار ساری زندگی کیا کی ہے یار بس ایسے دھککے کھائیں پہلے بھی نائن تن چلو اچھا ڈالے ان کو آئی آئے پیپر دینے پیپر دینے یہ پیر ساتھ کا ہے پیپر دے کے آگے الحمدللہ پیپر بہت اچھا ہوگا ہے تو میں یار آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں یار جتنے بھی میرے بیور دیکھنے والے ہیں نا یار یہ پڑھائی بہت اچھی چیز ہے آپ ان کو محن سے کیا کریں تاکہ کامیاب ہوں آگے ہم تو یہ اسٹیوٹوپ فیل کے اندر ہیں ہاتھ اللہ تیرا کیسے ہوگا کچھ بھی نہیں لکھا کچھ بھی نہیں لکھا کچھ بھی نہیں لکھا آتا تو کچھ لکھتا بھائی کچھ آتا ہی نہیں تھا جو آتا تھا وہ اپنے لکھا ہے جو میرے آنگ کے پیچھے بیٹھا تھا وہ بھی نیل تھے وہ بھی نیل تھے نیل تھے تو بھائی سٹڈی بڑی اچھی چیز ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے ایزلی فیل نہیں کرنا اسے آپ دل سے پڑک کریں دل سے پڑک کریں اچھے بھائیا اکھڑے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیپر کیسے ہوئے ہاں بھائی جن پیپر تو بہت اچھا ہوئے انہوں نے ذرا نکل بھی لگانے دی سر بھی نہیں لانے دیا بہت سکتی کی آج ہم نے کہا اس سنٹر میں جاتے ہیں کہ پیپر ہو جائے گا انہوں نے تو بہت سکتی کی آج ذرا نکل نکل نگانے دی اللہ خیر کرے گا بس اللہ پہ امید رکھے جا رہے ہیں اب کیا کرے بس مہربانی باقی یار اللہ تعالی سب بھائیوں کو کامیاب کرے ہماری دعا ہے جتنے بھی بھائی پیپر دے کے جارے ہیں ان سب کو کامیاب کرے لیکن بہت زیادہ یہاں پہ جتنے بھی بچے تھے ان کی کم تیاری تھی زیادہ تیاری تو نہیں تھی یہاں دلہ بھائی ایسے نا ایسے کسی کو نہیں آتا تو دوستو پیپر دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں واپس اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے سنڈر کے اندر بھی بہت گرمی بھی یا خونکے لگے بھائی 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 ہوئی ہے یار اللہ تولا تُو نے پیپر دیا نہیں ہے دو یہ ہاراں لگی ہوگی ہے تین چار گھنٹیں بیٹھا رہا ہوں یار چلتے ہیں کچھ خاکے ہیں بستو یہ ہمارے گاؤں کی نا بہت ہی مشہور بریانی ہے خان بابا چکن بریانی جو ابھی کھاتا ہے ایک دوہ یاد کرتا ہے تو یہ ہمارے علاقے کی بہت ہی مشہور بریانی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رچ کتنے آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنی بریانی یہاں کی اچھی ہوگی ہمارے سامنے آگئی ہے طلو بھائی وہ سامنے بریانی ہے اور بھائی یہ ہمارے دوست ہیں یہ میرے کزن ہیں تو بھائی آپ سنو پیپر کیسے ہوئے آپ کا چھوڑ میں بات ہی نہیں کرتا آپ سے پیپر کی خوستو حمزہ بھائی آپ کو پیپر کی خوستو حمزہ بھی سوہ پڑے ہیں اور ابھی تک سوہ سوہ پڑے ہیں سامنے بھائی وہ کراچی سے آیا ہے نا اچھو یا مامو کا پوچھتے ہیں ہم مجھے دیا دے نہیں تھا ہمدہ بھائی ہمدہ بھائی ہمدہ بھائی یا صبح سے سوہ پڑے ہیں پیپر دے چاہاں یا رہا تہلہ تہلہ تجھے کیا بتاؤں کیونکہ میں نے چووش گھنڈے کے اندر میں سفر کیا ہے مامو کو لڑکی مل گئی ہے لڑکی مل گئی ہے مجھے بھی ایک لے دو مجھے بھی لے دو مامو کو ٹھونڈنے کراچی کے نہیں میں بھی چلا جاؤں گا مامو کو پتا کرتے ہیں میں ابھی ورید بھائی ہے مامو سے تو رابطہ ہوئی سکتا ورید بھائی سے رابطہ کرتا ہوں کہ مامو کو آپ نے پکڑا کیا سین ہے مامو ورید بھائی کیا پنا مامو کاظ اچھا نا کریں یار مامو بھائی میسیج آیا ہوا ہے کس کا مامو کو مسیج ہے مامو کا مسیج ہے کھولو کھولی ESKO کھولو کیسے مUSE بھائی تو تو مرضی کھل لے میں تیری ہاتھ نہیں آنے والا کبھی بھی تیری ہاتھ نہیں آنے والا بھائی لیکن اس میں مجھے بھولا مامو سمجھا تو تو یہ پتا نہیں ہے کہ بھولا کیا کستا تو مجھے کبھی پکڑ رہی سکتا کیا کروں گا 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 کیا کیا کرنے والے یار کچھ سمجھ نہیں آرہا